جی دوستو تمام دیکھنے والے سننے والوں کو دوگر ایک طرف سے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پی کے رشیا تو آپ کا دوست دوگر حاضر ہے دا موسٹ بیوٹی فول کنٹری ان دا ورلڈ رشیا کے شہر کیپٹل ماسکو سے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل پی کے رشیا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے تو د دوستو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی مجھے رشنل پاسپورٹ کیسے ملا اور یورپ سے زیادہ رشیا میں پیسہ ہے تو کچھ سوال آپ لوگوں کے جو رہ گئے تھے وہ آج اس کا میں جواب دینے آیا ہوں تو دوستو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کرنا ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے اگر کوئی سوال رہ جائے آپ کا پھر بھی آپ مجھے کمنٹ کریں آپ کے کمنٹ پڑھ کے جواب ضرور دیتا ہوں اور پڑھتا ضرور ہوں اگر کسی میں جواب نہیں دیکھا تو دے سکتا تو اس کے لئے سوری تو ساتھ میں نے انسٹاگرام بھی دیا ہو اپنا انسٹاگرام بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام بھی مجھے آ کے مسئل کریں میں ٹائم نکال کے آپ سب لوگوں کے مسئل سنتا ہوں اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں سب مسئل دوں گی بہت سارے دوست جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ کیسے لیا بہت دوستوں نے بیڈ کمنٹس بھی کی ہیں کہ فضول باتیں کی ہیں بتایا نہیں پاس چار طریقے ہیں پہلا تو یہ کہ آپ شادی کردیا میں اگر آپ نے شادی کر لیا تو شادی کرنے کے تین سال آب اللہ آپ مل جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ رشاہُ میں لیا ہے پانچ چھے سال سے تو آپ نے ٹیک سپی کر کیا تو اس کے اوپر بھی آپ جو نا آپ کو پاسپورٹ ملنے کے زیادہ چانسے مل جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کورٹے کے اوپر بھی آپ پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ رشن میں لیگل رہ رہے ہیں یہاں پھر آپ نے کوئی پراپٹی خریدی ہوئی ہے اور دوسرا ایک اور ہے جس کو ہم رشن میں کہتے ہیں کراسنی ڈپلومہ کراسنی ڈپلومہ کہ اگر آپ یہاں آکھے کوئی اچھی ڈگری حاصل کرتے ہیں کوئی بیچلرز ڈگری حاصل کرتے ہیں جیسے کوئی ڈاکٹر کی ڈگری یا اڈوکیٹ کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس بڑی بیچلر ڈگری آپ کے ہاتھ میں آجاتی ہے تو پھر بھی آپ رشن پاسپورٹ لے سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کنٹری میں لوگوں کو بیس بیس سال ہو گئے ہیں اپنے ہاتھ میں ان کا وہی ایک پتاکہ ہوتا ہے کامہ ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے وہ کنٹریہ جو ہے نیشنیلٹی نہیں دیتی تو رشیا میرے خیال میں دنیا کی واحد کنٹری جو سب سے جلدی پاسپورٹ دیتی ہے تین سال کے اندر ٹھیک ہے جی اور دوستو رشیا میں آپ کو لاس ویڈیو میں بتا چکا ہوں میرے بھائی کہ اگر آپ نے یہاں آنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں آتے ہی پیسے نہیں کمانے شروع کر دینے کیونکہ آپ کو زبان ہی نہیں آتی آپ کو زبان ہی نہیں آتی اور دوسرا رشیا کے اب بھی ٹورس ویزے بزنس ویزے کھلی ہیں اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساتھ میں ویڈیو کے اندر آپ آگے پیچھے دیکھ رہی ہیں یہ چھوڑی چھوڑی ریاستوں کے جو کالے کالے ہیں بیجما مارے جاتے یہ جو رشیا کے الگ ہوئی ہیں ریاستے اوزبکستان تاجکستان یہ وہ لوگ یہاں کے کام کر رہے ہیں سب کام ہونے سمارے ہونے کو زبان آتی ہے تو جب آپ کو ہم کو زبان ہی نہیں آتی تو ہم یہاں کی کریں گے ہیں مہم جب فرس ٹرم آیا تھا تو مجھے زبان نہیں آتی دی گھر سے نکلنا ہے واپس کیسے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا تو دوستو اسی طرح جیسے آپ کسی انجان کنٹ میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کوشش کرو وہاں کی زبان سکھنے کی اور رستے سکھنے کی اور ان کا قانون سکھنے کی دوستو ابھی مزاق نہیں کرنا کمنٹس میں مجھے بیڑ کمنٹس نہیں کرنا کہ ڈوگر رہے ہیں انکو پہنی ہی انہوں کی طرح کیونکہ یہاں سورج ہے یہاں ماشی اللہ رشا میں ابھی موسم بڑا پیارا ہو گیا بڑا ہی پیارا موسم ہو گیا نہ گرمی نہ سردی تو اس لئے میں بھائی سورج پڑھ رہے ہیں آنکھوں میں اس لئے کیمرے میں جو بار بار میں آہا کرتا رہوں گا تو دوسرا ابھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاسپورٹ شادی کرنے کے کتنے دفعہ ملتا ہے اور کیا کیا کرنا چاہی شادی کے لئے شادی کرنے کے لئے میرے بھائی پاکستان سے آپ کو دو چیزیں ساتھ لے کے آنے پڑیں گی ان میری سیٹیفکیٹ کہ آپ پاکستان میں قوارے ہیں اور دوسرا کریکٹر سیٹیفکیٹ کہ آپ کا پاکستان میں کوئی بیڈ کریکٹر نہیں ہے کوئی پولس کوئی کیس نہیں ہے یہ دونوں چیزیں منسٹریا فاران فیر سے آپ نے لاہور سی اگر آپ پنجاب کیا ہے تو آپ نے ترس کرانی ہے تو آپ جب یہاں آئیں گے اور یہاں آکے شادی کرنے کے بعد جب آپ جمعہ کرا دیں گے نوشنیلٹی کے لئے اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے نا وہ کچھ ڈرکمن یہاں چاہیتے ہیں بن جاتے ہیں یہاں چاہیے بن جاتے ہیں میڈیکل سیٹکٹ ہو گیا لینگویج کورس ہو گیا تو وہ جو فرس ٹیم لینگویج کورس ہوں وہ تف نہیں ہوتا وہ بندہ کو نامی زبان ہوتی وہ دے دیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے بندہ نہیں آیا تو آٹھ ماہ کے بعد آپ کو ٹیمپریلی ریزیڈنٹ جو نا پاسپر کے اوپر جو تین سال کی سٹیمپ لگ جاتی ہے جب وہ سٹیمپ لگ جاتی ہے میرے بھائی ماظر کے ساتھ جلدی بولتا تو وہ لفظ ٹیڑے مڈے ہو چاہتے ہیں مائنڈ نہیں کرنا اچھا جب وہ سٹیمپ لگ جاتی ہے اس ٹیمپ کے میرے بھائی اوپر آپ یورپ کا ویزا آرام سپلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے میں نے تو یہاں پاکستانی پاسپر کو پڑے ویزا بھی لیا رہا ہے یورپ کے لیا ہو کے کئی بار آیا ہوں تو لیکن جب آپ کا تین سال کا وہ سٹیمپ لگ جاتے ہیں پھر تو آپ کو ٹی پرسنٹ آپ کو چانہ سوچتا ہے ویزا ملنے کے لیکن اگر آپ نہیں لیتے آپ یہاں رہتے ہیں تو ڈیڑھ سال بعد آپ کو بلو پاسپر لوکل مل جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے بغیر اکسپائری ڈیٹ فار ہے زندگی پر کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر نائنٹی نائن پرسنٹ جو آپ کو چانہ سوچتا ہے ویزا ملنے کے یورپ کے اگر آپ یونپ جانے جاتا ہے اگر آپ کو شاؤں کی ہے یورپ جانے گا تو لیکن کیونکہ میں نے کچھ لوگ یہاں دیکھی ہیں کہ جو آ کے یہاں یورپ ہی گئے ہیں کہ بس یہ یورپ کا نام ہے بس وہ نام ہے ہم نے یورپ پر انٹرون ہے لیکن ابھی ی یقین کریں مجھے کئی دوسرے سے رابطے ہیں رابطے میں کہ وہاں جا کر رو رہے ہیں کہتے ہیں یہاں رشیہ رشیہ ہی تھا تو پھر اگر تین سال پوڑے کرتے ہیں تو تین سال بعد آپ کو رشیہ ریڈ پاسپر مل جاتا ہے ٹھیک ہے جب ریڈ پاسپر مل گیا تو پھر تو میرے بھئی آپ ہنڈر پرسنٹ یورپ جائیں یہاں ملتے جائیں ایزی ویزا ملتا ہے رام سے تو دوستو ایک ہی بات بولوں گا اگر آپ نے رشیہ آنا ہے تو آپ یہ بات مائی میں رکھیں کہ آپ کے بعد تھوڑا سا پیسہ اور تھوڑا سا ٹائم اور برداشت چاہیے کیونکہ یہاں آتے ہی بندہ کامیاب نہیں ہے پہلے تین ماہ کا ویزا لے کے آئیں گے یہاں ایک ماہ کا ٹورس ویزا وہ ختم ہو جائے گا واپس جائیں گے پھر آپ کو سال کا ملے گا سال کا بھی تین ماہ بعد آؤٹ ہونا پڑتا ہے کنٹینو آپ نہیں رہ سکتے اگر آپ کنٹینو رہیں گے پورا سال تو جب آپ واپس ہو جائیں گے ویزا واپس لینے جائیں گے آپ کو امبیسی دوبارہ ویز چل رہی ہو تو ٹھیک ہے ورک ویزا سٹینڈ ہو سکتا ہے اگر وہ بھی آپ کی کمپنی جس کمپنی سا آپ کا ویزا لیا وہ کمپنی چل رہی ہو تو ٹیک ہے ورک ویزے بند ہے اچھا ابھی پھر آپ یہ کمنٹ کریں گے آپ نے نہیں بتایا آپ نے پاسپورٹ کیسے لیا ہے یار ابھی آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کوئی طریقے بتا دیئے ہیں شادین سے پاسپورٹ ملتا ہے کوٹے سے پاسپورٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں رہ رہے ہو اگر آپ نے یہاں پراپٹی خریدی ہے اور کافی دیسے رہا رہے ہو آپ ٹکس پے کر رہے ہو پراپٹی خریدی ہے تین اور چوتھی جو ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈگری یہاں لیا ہے ٹھیک ہے نا پڑھائی کر کے لیا ہے یا ویسے آپ نے کوئی پیسے دے کے لے لیا ہے ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہا جاتا رشیا میں رشوہ چلتی ہے رشوہ تو پوری دنیا میں چلتی ہے لیکن ایک بات بولوں گا میرے بھائی کہ اگر آپ نے آنا ہے نا رشیا میں کہ میں جاؤں کسی در کردہ لے کے آنا ہے یا کوئی چیز بی ہے یا کسی اور پریشہ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی زمدہ رہی ہے تو پھر رشیا میں آنے کا فیادہ نہیں کروں گا رشیا میں اگر آپ آوگے آپ کو ایک بار آکے پھر واپس جانا پڑھنا ہے پھر سال کا ویدہ لے کے آنا ہے وہ سال کے اندر آپ نے کچھ سٹکل کرنی ہے آپ نے زبان سکھنی ہے کچھ رستوں کا کچھ قانون کا آپ نے سکھنے پھر جا کچھ آپ جو نہ کمانا شروع کرو گے پیسے آتے ہی آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے آج ہو میں میں آپ کو ایک مہینے بعد سیلری اتنی دے دوں گا آپ یہ کام کرو گے وہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی میں دوگر جو آپ کو حقیقت بتاتا ہے جو سچ ہے حقیقت ہے وہ ہے ٹھیک نا کسی بندے کے آپ کوئی بات مات سونے اگر آپ کو بولتا ہے کہ آجیں بھی آپ اتنی سیلری کماؤ گا یہ پیسہ کماؤ گا سب جھوٹ ہے ٹھیک ہے ہاں رشیا کی کرنسی تھوڑی دی ویلی ہوئی تھی لیکن پھر سٹرونگ ہو گئی ہے پھر بھی سب اپنے جگہ پہ آگیا تو انشاءال اللہ اگر اللہ نے چاہا ہے تو بہت جلد جو ڈالر ہے وہ روبل کے مقابلے آئے گا یہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہے بہت جلد رشا کی کرنسی ڈالر کے سیم ہو جائے گی انشاءاللہ تو دوستو بس یہی چھوٹی سی میں نے آپ سے باتیں شرک کرنی تھی بہت لوگ مجھے میسیج کرتے تھے اگر اور بھی کوئی آپ کا سوال ہے تو مجھے انسٹاگرام پر فولو کریں میرے بھائی انسٹاگرام پر جا کے میسیج کریں میں آپ کا میسیج پڑھ کر سنکا ضرور جواب دیتا ہوں سب کو میں جواب دیتا ہوں انسٹاگرام بھی فولو کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستو کوئی اور بات ہو کچھ اور بھی آپ نے پوچھنا ہے تو وہ بھی کمیٹس میں لکھیں میں اس کے بارے میں نیکس ویڈیو بناؤں گا انسٹاگرام بھی فولو کریں نیکس ویڈیو تو دوکر کو دیں اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ